اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا دہم جماعت کا ریاضی آج کے لیکچر میں ہم مشک نمبر سات اشاریہ تین کا سوال نمبر چھے اور اس کے پہلے دو جز حل کریں گے تو چلی ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کے لیکچر شروع کرتے ہیں سوال نمبر چھے ہے دیا گیا نکتہ زاویہ تھیٹا کے اختتامی بازو پر واقع ہے زاویہ تھیٹا کا ربہ معلوم کیجئے اور تمام چھے تکونیاتی نسبتے بھی معلوم کیجئے سب سے پہلے ہم اس کا آغاز کریں گے جز نمبر ایک سے اور اس کا پہلا جز ہے نفی دو قومہ تین اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مستوی ہے اس میں جو پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا ربہ ہے اس میں واقعے جو نکتے ہوتے ہیں اس میں ان کی کیا علامات ہوتی ہیں اس کو ہم سمجھیں گے تاکہ ہم آسانی سے جو ہے وہ زاویہ تھیٹا کا ربہ معلوم کر سکے اور شیط کونیاتی نسبتوں کو ہم آسانی سے معلوم کر سکیں تو یہ ہمارے پاس مستوی ہے یہاں پہ مصبت ایکس مہور ہے یہاں پہ منفی ایکس مہور ہے اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس مصبت وائے مہور اور یہاں پہ منفی وائے مہور اگر ہم پہلے ربہ کی بات کریں تو ہمارے پاس جو پہلے ربہ میں جو نکتہ ہوتا ہے اس میں ایکس کی قیمت مصبت ہوتی ہے چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ مصبت نمبر ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم Y کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو موجود نمبر ہے وہ بھی مصبت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو پہلا ربہ ہے اس میں X کی قیمت بھی مصبت ہوتی ہے اور Y کی قیمت بھی مصبت ہوتی ہے اور ہمیں جو بھی نکتہ دیا گیا ہوگا اس میں X بھی مصبت ہوگا اور Y بھی مصبت ہوگا اگر ہمیں کوئی ایسا نکتہ دیا گیا ہے جس میں دونوں قیمتیں مصبت ہیں تو اس کا مرطب ہے وہ پہلے ربا میں موجود ہوں گی اسی طرح سے اگر ہم دوسرے ربا کی بات کریں تو دوسرے ربا میں ہمارے پاس یہاں پہ X کی قیمتیں چونکہ منفی ہوتی ہیں X کی قیمتیں یہاں پہ ہوں گی منفی اور Y کی قیمتیں چونکہ یہاں پہ مصبت ہے تو یہ ہوگا مصبت تو یہاں پہ ہمیں ایسے نقاط جو جن میں X کی قیمت منفی اور Y کی قیمت مصبت ہوگی وہ پھر دوسرے ربا میں موجود ہوں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو بھی نکتہ ہوگا اس میں X کی قیمت منفی اور Y کی قیمت مصبت ہوگی اسی طرح سے اگر ہم تیسرے ربا میں چلیں تو تیسرے ربا میں ہمارے پاس جو X کی قیمتیں ہیں وہ منفی ہوں گی اور اسی طرح سے جو Y کی قیمتیں ہیں Y کی قیمتیں بھی منفی ہوں گی اس کا مطبع ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو نکتہ موجود ہوگا اس میں X کی قیمت بھی منفی اور Y کی قیمت بھی منفی ہوگی اسی طرح سے اس کے بعد ہم چلتے ہیں چوتھے ربا کی جانب تو یہاں پہ ہمارے پاس X کی قیمتیں چھوکے یہاں پہ مصبت ہوں گی اور Y کی قیمتیں یہاں پہ منفی ہوں گے یہاں پہ ایسے نکات موجود ہوں گے جن میں X کی قیمت مصبت ہوگی اور Y کی قیمت منفی ہوگی تو اس چیز کو ہم یاد رکھیں گے اس سوال کو حل کرنے کے لئے تو اس کے تین جز ہیں تو تینوں جز کے لئے ہم اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ کس ربا میں نکتہ کے کیا علامات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم جز کی بات کریں تو پہلا جز ہمیں جو دیا گیا ہے یہاں پہ X کی قیمت نفی میں ہے اور Y کی قیمت جو ہے وہ مصبت ہے تو اگر ہم اس دوسرے ربا کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس X کی قیمت ہے منفی اور Y کی قیمت ہے مصبت تو اس کے مطابق پھر ہم اس نکتہ کو ایک شکل کی مدد سے بناتے ہیں اور پھر ہم چھے تو کونیاتی نسبتے معلوم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک شکل بناتے ہیں دیئے گئے نکتے کے مطابق تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں چونکہ ہمارا نکتہ جو ہے وہ دوسرے ربا میں تھا تو دوسرے ربا میں X کی قیمت تھی نفی دو تو یہاں پہ ہم نے نفی دو پہ نشان لگایا اور اسی طرح سے Y کی قیمت تھی تین تو یہاں پہ نشان لگانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اپنی قیمت کے مطابق یہاں دیئے گئے نکتے کے مطابق یہ ایک شکل بنا لی تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک قائمت الزاویہ مسلس ہے اور اس کے یہاں پہ نوے درجے کا زاویہ بن رہا ہے تو یہ ہمارے پاس اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس Y کی قیمت ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ X کی قیمت ہے تو تکونیاتی نسبتوں کی قیمت معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم R کی قیمت نکالیں گے اور R کی قیمت نکالنے کے بعد پھر ہم اپنی 6 کی 6 تکونیاتی نسبتوں کو معلوم کریں گے تو جیسا کہ ہم نے مثالوں کے ذریعے سے بھی اس طرح کے سوال کو حل کیا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ R کی قیمت معلوم کرنے کے لئے ہم فارمولہ استعمال کرتے ہیں R برابر ہے جزر میں X کی قوت دو جمع Y کی قوت دو تو یہاں پہ چونکہ ہمیں X اور Y کی قیمت دی گئی ہے تو ان قیمتوں کو یہاں پہ درج کر کے سب سے پہلے ہم R کی قیمت نکالیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس R بنے گا جزر میں X کی قیمت ہمارے پاس ہے نفی دو تو یہ بنے گا نفی دو کا مربع جمع Y کی قیمت ہمارے پاس ہے تین تو یہ ہمارے پاس بنے گا تین کا مربع تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا آر برابر ہے جزر میں نفی دو کا مربع چار آئے گا اور تین کا مربع نو کے برابر ہوگا تو اس کو مزید ہم حل کرتے ہیں تو اس کو جمع کرنے سے ہمارے پاس آر کی قیمت نکلے گی جزر میں تیرہ تو یہ ہم نے آر کی قیمت نکال لی جو کہ آئی جزر میں تیرہ تو اس کے بعد ہم باقی کی جو چھے کی چھے تو کونیاتی نسبتیں ہیں ان کو معلوم کریں گے اور سب سے پہلے ہم جو سائن ٹھیٹا ہے اس کی قیمت نکالیں گے تو سائن ٹھیٹا کا ہم فارمولا لکھیں گے چونکہ سائن ٹھیٹا برابر ہوتا ہے وائ بٹا آر کے تو یہاں پہ ہم وائ اور آر کی قیمتوں کو لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا سائن ٹھیٹا برابر ہے وائ کی قیمت ہے تین اور آر ہم نے جو نکالا ہے وہ ہے جزر میں تیرہ تو یہ ہمارے پاس سائن ٹھیٹا کی قیمت نکال آئی سائن ٹھیٹا کی مدد سے ہم اس کے محقوس کی قیمت نکالیں گے تو چونکہ ہمارے پاس جو اس کا محقوس ہے کوسیکن ٹھیٹا اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ایک بٹا سائن ٹھیٹا تو یہاں سے ہم کوسیکنٹ کی وائلیو نکالیں گے تو یہاں پہ ہم سائن کی قیمت درج کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا کوسیکن ٹھیٹا برابر ہے ایک بٹا اور سائن ٹھیٹا کی قیمت کو لکھیں گے یہ ہمارے پاس ہے تین بٹا جزر میں تیرہ تو یہاں پہ ہم تین بٹا جزر میں تیرہ کا محقوس لیں گے تو ہمارے پاس جو کوسیکن ٹھیٹا ہے کوسیکن ٹھیٹا کی قیمت ہمارے پاس آئے گی جزر میں تیرہ بٹا تین تو یہ ہم نے کوسیکن تھیٹا کی قیمت بھی معلوم کر لی اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں اور ہم کاؤس کی قیمت نکالیں گے اور کاؤس کا جو فارمولا ہمارے پاس ہے کاؤس تھیٹا کا کاؤس تھیٹا برابر ہوتا ہے ایکس بٹا آر کے تو یہاں پہ ہم ایکس اور آر کی قیمتوں کو لکھیں گے اور اس سے ہمیں کاؤس کی قیمت مل جائے گی تو یہ ہمارے پاس بنے گا کاؤس تھیٹا برابر ہے ایکس کی قیمت ہمارے پاس ہے نفی دو اور اسی طرح سے جو آر ہم نے معلوم کیا ہے وہ ہے جزر میں تیرہ تو یہ ہم نے کاؤس کی قیمت بھی نکال لی کاؤس کی مدد سے جو ہے وہ ہم اس کے معقوس کی قیمت نکالیں گے اور اس کا معقوس ہے سیکنٹ تھیٹا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے سیکنٹ تھیٹا برابر ہے ایک بٹا کاؤس تھیٹا تو یہاں پہ ہم کاؤس کی قیمت لکھتے ہیں تاکہ ہم سیکنٹ کی قیمت نکال سکیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا سیکنٹ تھیٹا برابر ہے ایک بٹا نفی دو بٹا جزر میں تیرہ تو یہاں پہ ہم اس قیمت کا معقوس لیں گے تو معقوس لینے سے ہمارے پاس جو سیکنٹ تھیٹا ہے سیکنٹ تھیٹا کی جو رقم ہے وہ بنے گی نفی جزر میں تیرہ بٹا دو تو یہ ہم نے سیکنٹ تھیٹا کی قیمت بھی معلوم کر لی اس کے بعد چلتے ہیں ہم ٹینجنٹ کی قیمت نکالتے ہیں اور ٹینجنٹ کا فارمولا لکھیں گے ہمارے پاس جو ٹینجنٹ تھیٹا ہے ٹینجنٹ تھیٹا کا ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے ٹینجنٹ تھیٹا برابر ہے وائے بٹا ایکس کے تو یہ چونکہ وائے بٹا ایکس کے برابر ہے تو یہاں پہ ہم وائے اور ایکس کی قیمتوں کو لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا ٹینجنٹ تھیٹا برابر ہے وائے کی قیمت ہمارے پاس ہے تین اسی طرح سے ایکس کی قیمت ہے نفی دو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ٹینجنٹ تھیٹا ہے ٹینجنٹ تھیٹا کی قیمت بنی نفی تین بٹا دو تو ٹینجنٹ تھیٹا کی مدد سے ہم اس کےماکوس کی قیمت نکالیں گے جو کہ ہے کاٹ تھیٹا جو کاٹ تھیٹا ہے کاٹ تھیٹا کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کاٹ تھیٹا برابر ہے ایک بٹا ٹین تھیٹا تو یہاں پہ ہم ٹین تھیٹا کی قیمت لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا کاٹ تھیٹا برابر ہے ایک بٹا نفی تین بٹا دو تو یہاں پہ نفی تین بٹا دو کا ہم مقوس لیں گے تو ہمارے پاس کارٹ تھیٹا کی رقم نکلے گی کارٹ تھیٹا برابر ہے نفی دو بٹا تین تو یہ ہم نے کارٹ کی قیمت بھی نکالی اور یہاں پہ ہمارے پاس جو چھے کی چھے تو کونی آتی نصبتیں ہیں ان کی ہم نے قیمتیں معلوم کر لی اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم اس کا جز نمبر دو اور اس کا دوسرا جز ہے نفی تین کومہ نفی چار تو یہ ہمارے پاس دیا گیا نکتہ ہے جس کی مدد سے ہم نے چھے کی چھے تو کونی آتی نصبتوں کو معلوم کرنا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو نفی تین اور نفی چار چونکہ ایکس کی قیمت بھی منفی ہے اور وائی کی قیمت بھی منفی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نکتہ تیسرے ربہ میں موجود ہوگا تو چلیے تیسرے ربہ کے مطابق جو ہے وہ دیئے گئے نکتے کی ہم شکل بناتے ہیں تو یہ ہم نے تیسرے ربہ میں چکے زاویہ تھا تو تیسرے ربہ میں ہم نے اس کی شکل بنا لی تو یہ ہمارے پاس ایک قائمہ زاویہ مسلس بنی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس میں نوے درجہ کا زاویہ ہے اور یہاں پہ اگر ہم ایکس اور وائی کی قیمتوں کی بات کریں تو ایکس کی قیمت ہمارے پاس ہے نفی تین اور اسی طرح سے وائی کی قیمت بھی ہمارے پاس ہے نفی چار تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس جو آر کی قیمت ہے ہم آر کی قیمت معلوم کریں گے اور آر کی قیمت معلوم کرنے کے بعد جو ہے وہ چونکہ ہمیں تینوں ازلاع کا پتہ چل جائے گا مسلس کی تو پھر ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چھے کی چھے دکونیاتی نسبتوں کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں تو چلے سب سے پہلے ہم آر نکالتے ہیں اور آر معلوم کرنے کا ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ ہے جذر میں ایکس کی قوت دو جمع وائی کی قوت دو تو یہاں پہ ہم ایکس اور وائی کی قیمتوں کو لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا آر برابر ہے جذر میں نفی تین کا مربع جمع نفی چار کا مربع تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو چونکہ ہمارے پاس جو نفی تین کا مربع ہے وہ آئے گا جمع کا نو اسی طرح سے نفی چار کا مربع آئے گا جمع کا سولہ ان دونوں نمبروں کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس جمع کرنے سے آئے گا جذر میں پچیس اور پچیس کا جذر جو ہے وہ پانچ کے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو آر ہے آر کی قیمت آگئی پانچ اس کے بعد ہم جو تکونیاتی نسبتیں ہیں ان کو معلوم کرتے ہیں اب جو ہے وہ ہم تکونیاتی نسبتیں معلوم کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو سائن تھیٹا ہے اس کی قیمت نکالیں گے اور سائن تھیٹا کا اگر ہم فارمولا دیکھیں تو سائن تھیٹا برابر ہوتا ہے وائ بٹا آر کے تو یہاں پہ ہم قیمتیں لکھیں گے وائ اور آر کی وائ کی قیمت چونکہ نفی چار ہے اور آر کی قیمت جو ہم نے معلوم کی وہ ہے پانچ تو یہ ہم نے سائن تھیٹا کی قیمت نکالی جو کہ آئی نفی چار بٹا پانچ تو اس کی مدد سے ہم اس کے معقوس کی قیمت نکالیں گے تو جیسا کہ سمجھاتے ہیں کہ اس کا معقوس ہوتا ہے کوسیکنٹ تھیٹا اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایک بٹا سائن تھیٹا تو یہاں پہ ہم اس کی قیمت لکھیں گے تو اس کی قیمت لکھنے پہ یہ ہمارے پاس بنے گا ایک بٹا نفی چار بٹا پانچ تو نفی چار بٹا پانچ کا اگر ہم معقوس لیں تو ہمارے پاس بنے گا کوسیکن تھیٹا برابر ہے نفی پانچ بٹا چار تو یہ ہم نے جو سائن تھیٹا کا معقوس تھا کوسیکن تھیٹا اس کی قیمت بھی ہم نے معلوم کر لیں اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں اور ہم کوس تھیٹا کی قیمت نکالیں گے اور جو کوس تھیٹا ہے چونکہ کوس تھیٹا برابر ہوتا ہے ایکس بٹا آر کے تو یہاں پہ ہم ایکس اور آر کی قیمتوں کو لکھیں گے تو ہمارے پاس جو ایکس کی قیمت ہے وہ ہے نفی تین تو یہاں پہ ہم ان قیمتوں کو لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا کوس تھیٹا برابر ہے نفی تین اور آر کی قیمت ہمارے پاس آئی تھی پانچ تو یہ ہم نے کوس تھیٹا کی قیمت بھی نکالی جو کہ آئی نفی تین بٹا پانچ اس کے بعد ہم نکالتے ہیں اس کے معقوس کی قیمت اور کوس کا جو معقوس ہے وہ ہوتا ہے سیکنٹ تھیٹا اور سیکن تھیٹا کو ہم لکھ سکتے ہیں ایک بٹا کاؤز تھیٹا تو یہاں پہ ہم کاؤز کی قیمت لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایک بٹا نفی تین بٹا پانچ تو یہاں پہ ہم نفی تین بٹا پانچ کا معقوس لیں گے معقوس لینے سے ہمارے پاس سیکن تھیٹا کی قیمت آ جائے گی اور سیکن تھیٹا بنے گا نفی پانچ بٹا تین تو یہ ہم نے سیکن ٹیٹا کی قیمت بھی معلوم کر لی تو اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں اور یہاں سے ہم ٹین ٹیٹا کی قیمت نکالیں گے اور ٹین ٹیٹا کا اگر ہم دیکھیں فارمولا تو ٹین ٹیٹا برابر ہوتا ہے وائے بٹا ایکس کے تو یہاں پہ ہم وائے اور ایکس کی قیمتوں کو لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ٹین ٹیٹا برابر ہے وائے کی قیمت ہے نفی چار اور اسی طرح سے ایکس کی قیمت ہے نفی تین ان دونوں نمبروں کو تقسیم کرنے پہ ہمارے پاس ٹین ٹیٹا کی قیمت آئے گی جو کہ چار بٹا تین ہے تو یہ ہم نے ٹین ٹیٹا کی قیمت بھی معلوم کر لی جو کہ آئی چار بٹا تین اس کے بعد ہم اس کے معقوس کی قیمت نکالتے ہیں اور ہمارے پاس جو ٹین ٹیٹا ہے اس کا معقوس ہوتا ہے کارڈ ٹیٹا اور کارڈ ٹیٹا کو ہم لکھ سکتے ہیں ایک بٹا ٹین ٹیٹا تو یہاں پہ ہم ٹین کی قیمت لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایک بٹا ٹین کی قیمت ہے چار بٹا تین تو یہاں پہ ہم چار بٹا تین کا معقوس لیں گے تو ہمارے پاس کارڈ کی قیمت آ جائے گی چار بٹا تین کا معقوس بنے گا کارڈ ٹیٹا برابر ہے تین بٹا چار تو یہ ہم نے ٹین کی مدد سے کارٹ کی قیمت بھی معلوم کر لی تو یہاں پہ ہمارے پاس جز نمبر دو کا حل بھی مکمل ہو گیا آج کے لیکچر میں ہم نے مشک نمبر سات اشاریہ تین کے سوال نمبر چھے کے پہلے دو جز حل کیے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھایا ہوگا اگلے لیکچر تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ